آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیولوچیکل ریشنل ویڈ ریفرنس ٹو سر سید احمد خان اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کیا تھا کیا ایڈیولوچی کیا ہوتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے کسی بھی نیشن کے حوالے سے اور پاکستان کی ایڈیولوچی کیا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ٹو نیشن تھیری ہے یا جو آئیڈیولوچی آف پاکستان ہے اس کی بیس ہمیں کہاں سے ملی وہ کون سے لیڈرز تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیری کا کونسپٹ دیا اور پھر اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان حاصل کرنے میں اپنے کونٹریبوشنز دیں اپنی لٹریری اور کونسپچول کونٹریبوشنز دیں تو سب سے پہلے جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے سرسید احمد خان اور نیکسٹ لیکچر میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جنہ کے حوالے سے آئیڈالوجیکل کونسپٹ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ایک سمرائزد انٹرڈکشن جو ہے سرسید احمد خان کے حوالے سے سرسید احمد خان بلانگز تو دا پائیس مسلم فیملی اور بارد نلی جوارد نبای مرای دولارے ہیں پیوتا میں سواغ دارے ہی اگرام ٠ی ڈیو کمپنی سے ڈرک ٹیرے جوارد کیا آیا عنہ بواسفہ اور المحلت مجھوم رہا رہا فمکان ہماری شرم ایراد نبای سو بائی دس انٹرکشن وی کنکلوڈ دیکھ سرسید احمد خان ہید ایک کائنٹ آف پولیٹیکل انٹلیکٹول اور افیشل بیورکریٹی بیکگراؤنڈ اور ان کا یہ جو ایکسپیرینس ہے جو ان کو فیملی سے بھی ملا اور اس کے علاوہ ایک گورنمنٹ افیشل ہونے کی حیثیت سے بھی وہ سب کانٹیننٹ کے مسلم کے لیے مددگار ثابت ہوا سر سید احمد خان بیلونگ کرتے تھے ایک جو ہے وہ گورنمنٹ جوب سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ کون سے جو ہے وہ سرکمسٹانسز تھے وہ کون سے سیچویشن تھے وہ کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ مسلم کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ پریکٹیکس میں آئے یا سوشلی اور اکنومیکلی جو ہے وہ مسلم کے جو کنڈیشنز تھی اس کو امپروو کرنے کے لیے مجبور ہوئے تو اب ہم تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے کیوں جو ہے وہ آئیڈیالوجی دی یا کونسپٹ دیا ٹو نیشن تھیری کا وہ کون سے ایسے جو ہے موٹیف تھے جنہوں نے ان کو فورس کیا کہ وہ مسلم کو ایک سپریٹ نیشن کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائیں سب کونٹینینٹ کے اندر اور ان کی ویل بیگ کے لیے کام کریں The muslims were considered responsible for the war of independence 1857 despite of the fact that all other nations including hindus were equally responsible for this war however the british government took hostile actions against muslim community they withdrawn their jobs and imposed permanent ban for future appointment on government positions the properties of muslims were confiscated along with the social and economic values 1857 کی انڈیپینڈنس وار کے فیلیور کے بعد صرف مسلم نیشن کو جو ہے اس کا responsible declare کر دیا گیا اور ہندوز کی conspiracies کی بجھے سے ایک agitation create ہو گئی مسلم کے against اور جو گورمنٹ کی policies تھیں وہ completely جو ہے وہ مسلم مسلم نیشن کے against تھیں ان کی جادادیں وغیرہ ان سے چھین لی گئیں جس سے ان کا social اور economic جو ہے وہ conditions خراب ہو گئیں اس کے علاوہ وہ جو official جو ہے وہ jobs پر تھے ان کو بھی ان کی job سے نکال دیا گیا اور ان کو permanently banned کر دیا گیا لیکن صحیحیت احمد خان was lucky enough کہ وہ ایک loyal official کے طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو ہے آخری دنوں تک کام کرتے رہے اور انہوں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ posts پر کام کیا اور انگلیش گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اچھی نظر سے دیکھتی تھی کام کرتے ہیں دیو The British government replaced the Persian with English as official language which causes further downturn of Muslims since they believe the learning of English is against Islamic principles. English government کے sub-continent کو control کرنے کے بعد ان کے political control کے بعد جو مسلم community ہے اس کا downfall جو ہے وہ ہر طریقے سے start ہو گیا چاہے وہ social sector ہو چاہے وہ ان کا religious sector ہو یا ان کی جو ہے وہ cultural norms ہوں یا ان کا economic اور political status ہو overall جو ہے وہ مسلم کا decline start ہو گیا Persian جو کہ official language تھی اس کو انگلیش سے replace کر دیا گیا اور دوسری طرف کیونکہ اس time کے جو ہمارے علماء حضرات تھے وہ مسلم کو یہ realize کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے کہ انگلیش لینگویج جو ہے وہ against Islamic principles ہے لہٰذا ہمیں انگلیش لینگویج یا literature یا modern جو knowledge ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی مسلم کے downfall کے حوالے سے جس کو کہ سرسید دحمد خان نے اچھے طریقے سے consider کیا اس کے بعد اردو ہندی controversy جو ہے وہ سامنے آئی تھی 1860s میں اردو grew as a common language of all the Indians regardless of their origin and religion but in 1867 the Banarsi Hindus started campaign to replace Urdu by Hindi language to gain their objectives they declared numerous organizations which discouraged سرسید who was working for the well-being of Hindus and Muslims collectively later he realized that since now both the nations could not live together her matter and her step پر سرسید احمد خان ہمیشہ جو ہے وہ مسلم ہندو یونٹی کی بات کرتے تھے وہ سب continent میں موجود تمام nations کو تمام nations کی جو ہے collective battlement کے لیے بات کرتے تھے لیکن جب 1867 میں Banarsi Hindus نے اردو کے against campaign start کی تو سرسید احمد خان کو اچھے طریقے سے realize ہو گیا کہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ کبھی بھی ایک platform پر اکٹھے کام نہیں کر سکتے ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمز کو space نہیں دیں گے کہ وہ progress کریں یا development کی طرف جائیں تو Urdu ہندی controversy نے جو ہے سرسید احمد خان کا mind change کر دیا اور وہ مسلمز کو جو ہے وہ separate nation کی طور پر دیکھنے لگے سرسید احمد خان سرسید احمد خان that meant the working relationship between the two nations as once he said ہندوز and muslims should try to be of one mind in matters which affected their progress race 1857 کے جنگ ازادی میں ناکامی کے بعد انگلیش government کا جو attitude تھا مسلمز کے حوالے سے یا جو ان کی ban policy تھی overall مسلمز کے against اس کے باوجود بھی سرسید احمد خان جب بھی political social economic reforms کی بات کرتے تھے تو وہ صرف مسلم nation کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ subcontinent میں موجود nations کی بات کرتے تھے ہندو muslim unity کے advocate کے طور پر بات کرتے ہندو muslim unity کیسے ہندوز اور muslims کیونکہ subcontinent major nations ہیں لہذا ان کو ایک trustworthy and friendly working relationship رکھنا چاہئے تاکہ دونوں nations جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ development کی طرف جائیں اور ان تمام matters میں ہندوز اور muslims کو ملکے کام کرنا چاہئے جو کہ as a nation ان کے جو benefits ہیں یا جو ان کے demands ہیں ان کے interests ہیں ان کو effect کرتے ہیں with the passage of time due to prejudicial attitude of hindus forced sasayyad ahmad khan to work only for the betterment of muslims as a separate nation eventually sasayyad was really concerned with all the scenario of muslim slump and he eagerly wanted to elevate the economic and social level of indian muslims for this purpose he took number of practical steps which are collectively known as a leaguer movement to different different experiences that sasayyad ahmad khan who can that Hindu muslim unity useful not could be as a aligarh movement western and modern education will not do western and modern will not will not situation will not change so the muslims has to understand English language so they can be friendly relationship and the behavior can change in to fulfill his desire he started aligarh movement with the following immediate objectives to remove the state of tension between muslims and the british government number two to motivate the muslims to learn western education and number three to induce them to get jobs and other facilities under the new government to lift up their social and economic status. so early care movement to practically launch to launch what was a tension and a lack of trust or a misunderstanding of government that they were only responsible for the war of independence and agitation has to end of modern education to have good jobs and better of and economic status better so all the basic purpose overall muslim nation was a miserable position to change the solution that was only that muslims modern and english education do not time they cannot be confident that English government has their rights and they change their situation and they cannot the basic purpose of education and and Muslims motivate that they have done formulation of educational institutions practically imposed and in 1859 and 1875 and in the institutions were in 1877 in mao high school gave status and later in 1890s after the college converted the university was a big hope was establish a university to establish and after their death was completely completed in this series and the of Oxford and Cambridge universities and their patterns were deeply and deeply and in this time the best teachers and opinions were also fruitful and they were also a organization for the development of Muslims education and what the meaning that the world of Muslims can from the development of the donations can collect from in 1863 a society organized and the society was that the scientific and modern knowledge or the trends are translated into Urdu because Muslims did not command so the new concepts and trends are translated Urdu language so Muslims can can use to make what the the literature will publish and those articles are written and articles written and Muslim is the current situation ہوتی تھی اس کے حوالے سے آرٹیکلز جو ہے وہ پبریش کیا جاتے تھے تاکہ مسلمز کو جو ہے سوشلی اکنومکلی ایڈوکیشنلی یا پولیٹیکلی مسلمز کا کیا سٹیٹس ہے اس ٹائم پر اس کے حوالے سے اپڈیٹ رکھا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے علیگر موومنٹ کا ایک اور جو اہم ایک کانٹریبوشن تھا وہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے ہے ایٹین ایٹی سکس میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ ارگنائز کی گئی اور بات میں یہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمز کے لیے ایک ہسٹوریکل فورم بن گیا کیونکہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے لیے ایک سیشن کے اندر آل انڈیا مسلمی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی تھی اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر موجود جتنے بھی جو ہے مسلمز انٹیلیکچولز ہیں یا جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جو سوشل ورکرز ہیں اور وہ مسلمز کی جو ہے وہ ویل بین کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح جو ویل آف جو ہے وہ پرسنیلٹیز ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا تاکہ آ کر وہ اپنے اپینینز دیں کہ مسلم نیشن کی جو ہے وہ فردر جو ہے پراغرس کے لیے کیا کیا جائے یا پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر لائے جا سکے اور اوورال جو ہے وہ مسلمز کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکے مسلمز کے جو ہے وہ رائٹس کے حوالے سے انگلیش گورنمنٹ کو کس طریقے سے کنونس کیا جا سکے یعنی اوورال جو ہے وہ ایک جائزہ لیا جاتا تھا اس کانفرنس کے اندر مسلم نیشن کے سیچویشن کے حوالے سے ان کے پرابلنز جسکس کیا جاتے تھے ان کے سولوشنز جسکس کیا جاتے تھے اور اسی پلیٹ فارم سے ہمیں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم دیگ کی بلیانت بھی ملتی ہے اس کے علاوہ سے سید احمد خان نے مسلمز کو جو ہے وہ سیپرٹ نیشن کنسیڈر کروانے کے لیے بہت سارے لٹریری جو ہے وہ سرویسز بھی پروائیڈ کی تھیں جیسا کہ جب دہلی میں وہ پوائنٹ تھے تو انہوں نے اسارل سندید کے نام سے ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھا ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے مغل جو رولرز تھے ان کی رولنگ پر اور اس ٹائم کے جو بیلڈنگز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے جو مسلمز کا ایک ایک جو ہے وہ سٹائل ہے رولنگ سٹائل ہے یا کلچرل جو ان کے ویلیوز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بریف جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آئین اکبری بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ اگین جو ہے وہ مسلم رولرز ہیں کہ وہ کس طریقے سے رول کرتے تھے کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ ٹائرٹری کے اندر جو ڈیفرنٹ نیشنز تھے ان کے ان کے پروبلمز کو ایڈ برس کرتے تھے اس کے بارے میں ڈسکس کیا اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ ایک اور ایمپورٹنٹ جو لٹریری کونٹریبیوشن تھی وہ ہے تہزیب الاخلاق اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مسلم نیشن کے کلچر ان کے سیولیزیشن اور ان کے کوٹ آف کنڈکٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ مسلم جو ہے وہ ایز سیپریٹ نیشن ان کا کیا کلچر ہے وہ کیوں دوسرے نیشن سے ڈیفرنٹ ہے اور کیوں ان کو جو ہے ایک سیپریٹ جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ چاہیے اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا ریلیجیس پوائنٹ آف یو کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے سرویسیز ہیں کیونکہ مسلم نیشن ہم اپنے آپ کو ایک سیپریٹ نیشن کس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک سیپریٹ ایک پرٹیکولر ایک سپیسیفک آئیڈالوجی ہے لائف کا ایک کوٹ آف کنڈکٹ ہے جو کہ صرف اور صرف بیسٹ ہے ہمارا ریلیجن اسلام کے اوپر تو ریلیجیس سرویسیز کے حوالے سے جو ان کی کانٹریبیوشن ہے کہ مسلم نیشن جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے یا مسلم نیشن کس لحاظ سے دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے یا مسلم نیشن کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر انہوں نے کس طریقے سے ڈیفرنٹ کیا تو دیورنگ دیکھ پیرید مسلمز ور فیسنگ پریجوڈائیس بھیہیویر بیسی ریلیم سروید کس طریقے بیسیر کیا bazaدی اجیسام قریبیوشن کیلیسی صرف یا مسلمز ورگید 재미یت ایسیاری ورگیشن کس طریقہ کس طریقہ یک پیرید مو JM شہه دیوریم روز میلی عموному میلیو روزاری بھو جس طریقہ محمد آپ محمد کو معتلیی گزید اجلی نیشن کرید محمد ساید جسید سرساید بیسید جس جیوڈا to gather the content to respond mere for his evil writing he felt it is not enough so he wrote an essay on the life of prophet peace be upon him as khutbah te ahmedia and he also wrote a commentary on bible to pinpoint the similarities between muslims and christians which got tremendous criticism so سید احمد خان نے muslim nation کو ایک separate nation کے طور پر introduce کرانے کے لیے اور muslim nation کے جو religious sentiments تھے holy prophet محمد peace be upon him کے حوالے سے کہ جب انگلیش رائٹر نے ان کی personality کو demoralize کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے muslim sentiments کو defend کرنے کے لیے خطبات احمدیہ کے نام سے جو ہے ایک essay لکھا تھا جس میں جو ہے وہ یہ realize کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہر nation کا جو religious beliefs ہیں ان کو جو ہے وہ hurt کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے اور انہوں نے holy prophet محمد peace be upon ان کی personality کے حوالے سے ایک comprehensive essay لکھا تھا اسی طرح انہوں نے bible کے اوپر بھی ایک commentary لکھی اور انگلیش گورمنٹ کو یعنی christians کو یہ realize کرانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے muslims اور جو christianity ہے یا جو اسلام ہے اس میں کس حد تک similarities پائے جاتے ہیں یا جو ان کا origin ہے وہ کس حد تک same ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی political contributions پر کہ muslims کو ایک separate nation کی طور پر یا two nation theory کا جو concept ہے یا جو muslims کی ایک ideology ہے جس کی base پر وہ انہوں نے پاکستان جو ہے ایک separate homeland کی طور پر demand کیا اس کے حوالے سے ان کے کیا جو ہے وہ political steps تھے یا جو political contributions تھے وہ کیا ہیں وہ ہم اب ہم جو ہے وہ discuss کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے سے سید احمد خان کا جو step تھا وہ یہ تھا کہ he advised muslims to abstain from politics why because اپنے different experiences کے بار وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ muslims کو جو ہے فیلحال politics کے اندر جو ہے practically کوئی involvement نہیں ہونی چاہیے ان کو politics سے دور رہنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنا social اور economic status جو ہے وہ حاصل نہیں کر لیتے اسی طرح second ہے policy of hindu muslim unity سرسید نے جو ہے ہمیشہ جو ہے hindu muslim unity اور common interest کی بات کی تھی انہوں نے جب اپنے educational institution establish کیے اس میں hindu students پڑھتے بھی تھے اور hindu teachers پڑھاتے بھی تھے لیکن بعد میں اردو ہندی controversy کی وجہ سے اور different levels پر جو ہندوز کا جو ایک hate policies تھی hated policies تھی muslims کے حوالے سے ان کو realize کرتے ہوئے جو ہے وہ سسید احمد خان نے اپنی جو hindu muslim unity کی policy تھی اس کو change کر دیا اور صرف اور صرف وہ ہے muslims کو ایک separate nation کے طور پر defend کرنے لگے اس کے بعد restoration اور properties کے حوالے سے یعنی muslim nation کو وہ ایک separate nation کے طور پر جو ہے وہ admit کرانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے انگلیش گورنمنٹ کے ساتھ different dialogues کے بعد ان کا جو ہے وہ trust gain کرتے ہوئے جو ہے muslims کو different terms and conditions پر ان کی properties کو restore کرانے میں بھی کامیاب ہوئے اسی طرح loyal mohammedans of india کے نام سے انہوں نے ایک جو ہے وہ book بھی لکھی جس میں انہوں نے independence war کے جتنے بھی reasons تھے motives تھے اور جو بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھے اس کے اوپر انہوں نے highlight کیا اور انگلیش گورنمنٹ کو یہ realize کرانے میں یہاں پر بھی وہ کامیاب ہوئے کہ independence war کے پیچھے صرف muslims نہیں تھے بلکہ ہندوز اور دیگر جو نیشنز تھیں وہ بھی تھیں اور muslims جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ existence کے لیے جنگ لڑے رہے تھے اسی طرح muslims کو separate nation کے طور پر وہ practically local council کے حوالے سے بھی admin کرانے میں کامیاب ہو گئے جب lord repan نے جو ہے وہ local self government کے نام سے local institutions قائم کیے تو اس کے اندر سسید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک separate quota جو ہے وہ allocate کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی contributions تھیں کہ جو local level پر elections ہوئے تو ان میں muslims کی population کے حوالے سے seeds جو ہے وہ allocate کرائی گئیں جو ہے تاکہ muslim nation کی representation جو ہے وہ local politics کے اندر بہترین طریقے سے ہو سکے اور سسید احمد خان کے اس demand کو جو ہے وہ کافی حد تک accept بھی کر لیا گیا اس کے بات method of election سسید نے جو ہے وہ muslims کے لیے local councils میں method of election کا question بھی جو ہے وہ raise کیا تھا لہٰذا سسید احمد خان نے انگلیش گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ method of election جو ہے وہ separate method of election ہونا چاہیے یعنی muslim nations کے لیے ان کے population کے حوالے سے seedیں بھی allocate کر دی جائیں اور ان کے لیے صرف muslims کو ہی vote دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے تاکہ muslims جو ہے وہ اپنی suitable نمائندگی جو ہے وہ local politics میں کرا سکیں تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے اسی طرح superior services کے حوالے سے یعنی جو superior level کی jobs دیں ان کے لیے civil service commission جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا انگلیش گورنمنٹ کی طرف سے اور ہندو مجورٹی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی رہی تھی کہ سب کونٹیننٹ کے اندر جتنے بھی high level کے jobs ہیں ان کے لیے انگلیش جو ہے وہ terms کا ایک competition exam ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ muslims جو ہے وہ education wise اتنے جو ہے وہ capable نہیں تھے کہ بھرپور طریقے کے ساتھ انگلیش گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ merit کے علاوہ quota system بھی ہونا چاہیے تاکہ مسلم جو ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے civil services میں اچھی jobs حاصل کر سکے ہیں اس کے علاوہ سے سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اس میں بھی انہوں نے جو ہے جو انڈیپینڈنس وار کے حوالے سے انگلیش گورنمنٹ کو یہ لیے ریلائز کرانے کی کوشش کی کہ مسلم جو ہیں وہ صرف انڈیپینڈنس وار کے پیچھے نہیں تھے لہٰذا انگلیش گورنمنٹ کو اپنی پولیسیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ان کو مسلم نیشن کے لیے بھی اس قسم کے جو ہے وہ پولیسیز بنانے چاہیے کہ مسلم کمیونٹی بھی اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے یعنی صرف ہندو مجوریٹی کے لیے ساری پولیسیز نہیں ہونی چاہیے یا ان کی کونسپیرسی سے مسلم نیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اب اگر ہم آورال کنکلوڈ کریں کہ پریکٹیکلی جو ہے کیا سرسید احمد خان نے کیا کیا اپنے جو ہے وہ ٹو نیشن کونسپٹ کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دولیگر مومنٹ اویکن دی مسلم ان ہلپ دیم ریگین دیر ویلیو ویلیشی بیcą ویلیشی بیچ اور تو اوورال ٹو نیشن تھیری کے کونسپٹ کو یا اسلامک آئیڈیالوجی کو یا مسلمز کو ایسا سیپریٹ نیشن جو ہے وہ ایڈمٹ کروانے کے لیے سید احمد خان نے علی گرڈ موومنٹ کے حوالے سے جتنے بھی پریکٹیکل سٹیپس لیے اس کا جو ہے ریزلٹ ہمیں جو ہے وہ کرییشن آف پاکستان کی صورت میں ملتا ہے علی گرڈ موومنٹ سے مسلمز جو ہے وہ اس حد تک موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے نا صرف ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک ریزنیبل سکسیس حاصل کیا بلکہ اپنے اس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اکنومیکلی سوشلی اور پولٹیکلی بھی جو ہے وہ کافی حد تک پروگرس حاصل کی اور اس طرح وہ اپنے اسلامی کلچر تھا اور جو ان کی ریلیجیس ویلیوز اور ٹریڈیشنز جو تھے جو اوورال ان کا ایک سیولائزیشن تھا اس کو جو ہے وہ ریسٹور کرانے میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی صورت میں تو یہ لاسٹ میں میں نے آپ کو یہ لنکس بھی ہائیلائٹ کر دیئے ہیں اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوگا اس ٹاپک کو کور کرنے کے حوالے سے تھانکیو ویری مچ